اس ویڈیو میں ہم ایم ایس ایکسل میں یہ سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ایک ورک بک کریٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم کس طرح سے ایک نام دیں گے اور اس کے اندر موجود سیلز اور شیٹس کے ساتھ کس طرح سے کام کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ایک ورک بک کریٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہم یہاں پہ لکھیں گے ایکسل ایکسل 2016 جو کہ ایک لیٹسٹ ورجن ہے یہ ہم نے ڈانلوڈ کیا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کی ایک ورک بک کریٹ ہو جائے گی یہ آپ کی مکمل ایک ورک بک ہے اسی طرح آپ ایک اور ورک بک کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو فائل پہ کلک کر کے نیو پہ جائیں گے اور یہاں سے کلک کریں گے بلینک ڈاک بلینک شیٹ کے اوپر تو اس طرح سے ایک نئی ورک بک اوپر ہو جائے گی دیکھیں اس کا نام کیا ہے بک 2 اور جو پہلے ہم نے کریٹ کی تھی اس کا نام ہے بک 1 تو بک 1 اور بک 2 یہ ہم نے اس وقت دو ورک بکس کریٹ کی ہیں تو اس میں سے ایک ہم کلوز کر دیتے ہیں اب ہمارے سامنے یہاں پہ بک 1 موجود ہے اس بک 1 میں ابھی ہم سیکھیں گے یہ کس طرح سے ہم اس کو جو ہے اس کے اندر جو شیٹس و سیل کے ساتھ کس طرح سے کام کیا جاتا ہے تو پہلے ہم اس کو سیف کر لیتے ہیں فائل پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ آپ سیف کے آئیکن پہ جائیں گے یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور اس کے بعد میں اس کو چاہتا ہوں کہ میں اس کو سیف کر لوں ڈ بی سی جو بھی آپ اس کو دینا چاہیں اس کی اسwww ایکسیل سک chutجریٹ کیسے کی ایس کے بعد یہاں پہ جیسا صرف کریں گے تو یہ آپ کا ہے یا آپ کلوز کرتا ہوں تو اب آپ جب چاہیں بارس پ Estoy因為 Lisa ضرور کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر یہاں جو کلک کرتا ہوں تو یہ آئیکن پہ اوپن ہو جائے گیmand اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس وقت یہ ہم نے ایک اور شیٹ کھولی بھی تھی اس کو میں نے close کر دیا ہے تو اب ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم ہمارے سامنے جو ایک workbook موجود ہے اس کے اندر ہم sales پہ اور sheets پہ کام کس طرح سے کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک example دی ہے example ہمارے پاس کیا ہے کہ suppose کرتے ہیں کہ ایک class ہے جس میں total 10 students ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کے لیے ایک workbook create کرنی ہے جس کے اندر ان تمام students کا جو annual result ہے یعنی کہ ان کا جو سالانہ result ہے وہ اس میں display ہو سکے تو اس کے لئے ہم نے ایک ورگ بک کرنی ہے تو یہ ہم کریٹ کر چکے ہیں ایک ورگ بک اب ہم اس کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو یہ شیٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں جس میں روز ان کولمز موجود ہیں اس کا نام ہے شیٹ 1 اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو کلاس ہے اس میں ٹوٹل پانچ سبجیکٹس ہیں پانچ سبجیکٹس کی ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ریزلٹس کا جو ریکارڈ ہے وہ ہم نے اس ورگ بک میں سیف کرنا ہے تو ہم نے کیا کریں گے کہ ان پانچ سبجیکٹس کے لئے الادہ الادہ شیٹ بنائیں گے ایسا یہ شیٹ ہے شیٹ 1 یہ ہم بنائیں گے فیزکس کے لئے تو میں اس کو نام دے جاتا ہوں رینیم فیزکس یعنی اس شیٹ کے اندر پانچ سبجیکٹس کے فیزکس کے مارکس اس کے اندر سٹور جائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ایک پلاس پہ کلک کریں گے تو ایک نئی شیٹ کریٹ ہو جائے گی اس کا بھی آپ نام چینج کر سکتے ہیں اس کا نام ہم یہاں پہ رکھتے ہیں میتھمیٹکس اب یہ آپ نے دو شیٹ کریٹ کر لیے اسی طرح ہم آگے شیٹ کرتے جائیں گے وہ پھر آپ نے بعد میں اس کی پریکٹس کرنی ہے ہم یہاں پہ ایک شیٹ جو ہے فیلال اس کے اوپر فوکس کریں گے فیزکس کی یہاں پہ آپ نے ایک شیٹ کریٹ کی ہے تو فیزکس پہ جیسی میں کلک کروں گا تو فیزکس کی شیٹ اوپن ہو جائیے اب یہاں پہ میں سٹوڈنٹس کا جو ریکارڈ ہے وہ یہاں پہ انٹر کرنا شروع کرتا ہوں let's suppose سب سے پہلے مجھے چاہیے ہوگا سٹوڈنٹس کے نیمز اور اس کے ساتھ والے کولم میں مجھے چاہیے ہوں گے ان کے رول نمبر اور اس کے ساتھ جو کولم ہوگا اس میں ہوگا فیزکس کے جو مارکس ہیں وہ اس کے ساتھ والے کولم میں آ جائیں گے اب یہ ہم نے تین کولمز یہاں پہ بنا لی ہیں اب ان کولمز میں ہم کیا کریں گے کہ ان دس سٹوڈنٹس کا جو نام ہے وہ ہم یہاں پہ انٹر کریں گے اسی طرح ان کی رول نمبر انٹر کریں گے اور انہوں نے فیزکس میں جتنے مارکس لیے ہیں وہ ہم یہاں پہ انٹر کریں گے بلکہ ہم یہاں پہ ایک کولم بنا لیتے ہیں total مارکس فیزکس کے کتنے ہیں اور اس کے ساتھ والے جو کولم ہوگا یہاں پہ ہم لکھتے ہیں obtained مارکس یعنی اس نے کتنے مارکس حاصل کی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کولمز کو اور ان روز کو اپنی مرضی کی مطابق بیزائن کرنا ہے اب جیسے آپ دیکھیں گے total مارکس یہاں پہ صحیح لکھا وہ نظر نہیں آرہا یہاں پہ آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہ کولم اڈجیسٹ ہو جائے گا اسی طرح جو obtained مارکس کا کولم ہے اس کے ساتھ یہاں کلک کریں گے تو یہ یہاں پہ اڈجیسٹ ہو جائے گا اب آپ چاہیں تو اس complete یہ جو کولم ہے یہ جو رو ہے اس کا اگر آپ یہاں پہ چاہیں تو اس کا جو size ہے وہ آپ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کو ہم سیکھیں گے آگے چل کے کس طرح سے ہم یہ تمام formatting کرتے ہیں فیلال آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ آپ cells میں data کس طرح سے enter کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے students کے جو نام ہے وہ یہاں پہ enter کرتے جائیں گے ان کا جو رو نمبر ہے وہ آپ enter کریں گے let's suppose 100 مارکس اور اس نے obtained کیے ہیں 45 مارکس اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ 10 students کا record اس میں محفوظ کر لینا ہے اس کے بعد آپ mathematics کی sheet پہ آئیں گے یہاں پہ آپ mathematics کی sheet create کریں گے اسی طرح mathematics کے marks enter کریں گے plus پہ جائیں گے اسی طرح next subject کے marks آپ enter کریں گے تو آخر میں یہ ہوگا کہ تمام subject کے marks آپ نے علیدہ علیدہ sheet میں enter کر دی ہوں گے اور پھر ہم آخر میں کیا کریں گے کہ جو 5 subject کے marks ہم نے enter کی ہیں ان پانچوں subjects کو آخر میں جا کے total کریں گے تو اس طرح سے Microsoft Excel میں ہم sheets کے ساتھ اور cells کے ساتھ اس طرح سے ہم کام لیتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آگے چل کے یہ سیکھنا ہوگا کہ ان cells کے اوپر ان columns کے اوپر ان rows کے اوپر یہاں پہ جو home کا جو آپ کا option نظر آ رہا ہے اس کے تمام options جو ہیں وہ ہم یہاں پہ کس طرح سے apply کرتے ہیں یعنی جو cell کی formatting ہے یہ ہم سیکھیں گے آگے چل کے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے PC میں MS Excel install کر لینا ہے اور یہ جو assignment میں نے آپ کو دی ہے یہ assignment آپ نے complete کرنی ہے کہ آپ نے ان 10 students کے لیے ایک workbook create کرنی ہے پھر اسی assignment کو ہی آگے رکھتے ہوئے ہم جو MS Excel کے جو باقی چیزیں ہیں وہ ہم اس کے اوپر apply کرتے جائیں گے تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے ایک workbook create کی جاتی ہے اس کو ہم کس طرح سے ایک name دیتے ہیں اور کس طرح سے ہم cells اور sheets کے ساتھ کام کرتے ہیں موسیقی